جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور سب صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے جی تو آج ہم سیکھیں گے چنے کا پلاو آج ہم کیا بنا رہے ہیں چنے کا پلاو جیسے کہ آپ کو بہت سی چیزیں اور انگریڈنز دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہم بنانے جا رہے ہیں چنے کا پلاو تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے سفید چنے جو کہ دو پیالی ہیں اس کے بعد ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹماتر ایک میڈیم سائز کا پیاز اس میں تھوڑی سی ہم نے لیا ہے املی اور اس میں دو چمچ ہم نے لیا ہے کالی مرچ اور دو چمچ ہی لیا ہے ہم نے سوکا دھنیا پھر اس کے بعد ہم نے لیا ہے دھردری مرچ دو چمچ اور وہاں پہ زیرا بھی ہم نے دو چمچ لیا ہے اور اس کے نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کے نیچے نمک ہے وہ ہم نے تقریباً چار چمچ لیا ہے چاول جو ہے وہ میں کافی دیر پہلے بھگو چکی تھی almost one and a half پہلے ہم نے اس کو بھگو دیا تھا اور چنے جو ہے وہ میں پہلے سے ہی بوائل کٹ کے فریزر میں رکھتی ہوں کہ کبھی urgent basis پہ کچھ دل چاہے تو ہم easily بنا لیں سو آج کے ہماری ریسپی ہوگی چنے کا پلاو تو جس جس نے جو جو نیو آرہا ہے اور ریسپی کو لائک کر رہا ہے امید ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر رہا ہوگا شیئر بھی کر رہا ہوگا اور لائک بھی کر رہا ہوگا لائک بھی کر رہا ہوگا سو سے ٹیونٹ ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جو ہم نے آج کے رات کے کھانے میں بنانی ہے اکے جی تو ہم نے یہاں پر ایک بڑا سا دیکچہ لے لیا ہے نان سٹک کا اور تھوڑا سا اس کا خراب ہوا ہے اور ہم اس میں تقریباً ڈیڑ پیالی آئل دال دیں گے آئل تھوڑا سا ہو جائے گا گرم تو ہم اس میں دال دیں گے پیاز ٹھیک ہے پیاز تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر ہم باقی اپنے انگریڈنز ڈالیں گے جی تو یہاں پہ ہمارا پیاز گرم ہو گیا اس کے نرم نے جو اپنا ایک میڈیم سائز کا پیاز کٹا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے اچھے سے تو نہیں اچھے سے براؤن کر لیں گے لیکن تنا ڈاک براؤن بھی نہیں چاولوں کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ براؤن ہو جائے ہمیں بس لائٹ براؤن سے چاول چاہیے تو ہم پیاز تھوڑا سا نرم ہونے کا ویٹ کریں گے اور تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے کا انتظار کریں گے جی تو یہ دیکھیں پیاز ہمارا آئل گرم تھا پیاز ہمارا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ساپٹ ہونے شروع ہو گیا ہے تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں جب تک یہ مزید نہ ہو جائے جی پیاز ہمارا کچھ ڈاک براؤن ہو گیا ہے اور کچھ وائٹ ہے اب اس میں ہم نے دو چمت جو ہے وہ ادھرک لسن کا پیس جالا تھا اور یہ ہم نے تمارٹر ڈال دی ہیں تمارٹروں کا میں زیادہ تر پیس بنا کر ہی ہندیا میں ڈالتی ہوں کیونکہ موٹے موٹے ٹامٹرر پسند نہیں آتے چابلوں میں یا ہندیا میں اب ہم اس کو اس کو میکس کر لیں گے اور مجھے ایسے لگتا ہے ہمارے ڈاک براؤن کلر کی پھوڑے چاول بن جائیں گے اچھا نیک اپ لاؤ لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب ہم برا سا اس کو میکس کر لیں گے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر اپنے باقی انڈیویجنس کو شامل کرتے جائیں گے جی تو اس کے اندر ہم نے ڈال رہے ہیں دو چمچ زیرہ اور تین چمچ جو ہے وہ نمک ہے دو چمچ ہی اس میں دھردری میرچ ہم نے شامل کر دی اور تقریبا ہم نے دو چمچ ہی سوکا دنیا لیا تھا اور سات دھردری میرچ لی تھی تھوڑی سی لیکن چنے کا پلاو اکثر دھردری میرچ میں زیادہ اچھا رکھتا ہے دھردری میرچ اور دھردری میرچ کا زیادہ اسمال کریں اگر تو آپ اس میں ہری میرچ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم مسالہ کو اچھے سے میکس کریں گے ہم مسالہ کو بھون لیں گے تاکہ یہ جو کہتے ہیں جس طرح کی گلے میں میرچ لگ رہی ہے اگر ہم مسالہ اچھے سے بھون لیں تو میرچ پچھی بغیرہ نہیں رہتی دور ہم انتظار کریں کہ ہمارا مسالہ تھوڑا سا درم ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنے چنے اور کوئی سے جو انگلی ہم نے رکھتی تھی اور ہم پھر اس کو بھونیں گے تو میں پھر سے ایک رفعہ بتا دوں کہ ہم نے مسالوں میں ڈالی تھی دھردری میرچ ڈالی تھی نمک ڈالا تھا زیڑا ڈالا تھا سوکہ دھنیا ڈالا تھا کالی میرچ ڈالی تھی دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر ڈالے تھے اور اس کے ساتھ ہم نے دو چمچ ادرک لسن کا پیس ڈالا تھا اور ایک ہم نے بڑی سائز کا ٹیمارٹر لیا تھا چنے ہمارے وائل ہوئے پڑے ہیں دو پیالی دو سے دھائی پیالی جو ہیں وہ ہمارے چنے ہیں ٹھیک ہے انگریڈنس کا بھی دھیان رکھیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو میں نے اس مسالے میں آپ دیکھ رہوں گے کہ انگریڈ بھی تھوڑی سی ڈال دی ہے جو ہم نے مکتی تھی اگر ہمارے پاس کالی مرچ یا دارچینی گرہ نہ ہو تو ہم آبی ایک چمبر جو ہے تو اس میں سافت کرنے مسالہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس گول والی سافت کالی مرچ یا دارچینی نہیں ہے تو اس سے میرے پاس ریلی کرنے ہی ہے ہم اس کو ڈالیں گے ٹھیک ہے جی تو چنے اب ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب ہم تھوڑا سا چنوں کو بھی بھول لیں گے بھولنے کے بعد ہمارا جتنے گلاس پانی ہے چاول ہیں ہم اس نے گلاس پانی آٹ کریں گے اور پھر پانی کا بوائل ہونے تک ہم ویٹ کریں گے جی تو یہ ہو گیا ہے پانی بوائل ہم نے اس میں چار کپ پانی ڈالا تھا کیونکہ ہمارا جو تھے دو کپ چاول تھے تو ہم اس میں چار کپ پانی ڈالیں گے اب پانی ہو رہا ہے بوائل زیادہ ہنٹیوں کو ہلائیں نہیں چنے وگرہ ٹوٹ سکتے ہیں چاول بھی ٹوٹ سکتے ہیں اب اس کو صحیح سے بوائل آ جائے تو پھر ہم اس میں چاول آٹ کریں گے جی تو یہ ہمارا پانی ہوگل گیا تھا اب ہم نے اس میں چاول ڈال دی ہیں اب ہم انتظار کریں گے کہ چاول جو ہیں پانی کو جذب کر لیں اور اچھے سے گل جائیں احتیاط کریں کہ پانی زیادہ نہ ہو جائے چاولوں میں کیونکہ نرم چاول بہت کم لوگ کھاتے ہیں زیادہ تر لوگ چاول جو ہیں وہ نکھرے نکھرے کھانا پرسند کرتے ہیں اب ہم تک تک انتظار کرتے ہیں جب تک اس کا پانی کشک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دھم لگائیں گے اور پھر مزیدار ہمارا چنے کا پلاو تیار ہے اور ایک بھی لائز سبسکرائب اور شئر یہ دیکھیں جی چاولوں کا پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ہے اب میں اس کو دینے لگی ہوں دم تاکہ چاول اچھے سے اور کھڑے کھڑے جو ہیں وہ بنے نکھرے نکھرے تاکہ دیکھ کر ہی کھانے کو دل چاہے ہم اس کو تقریباً پانچ سے سات سیکنڈ کا دھم دیں گے اور اس کے بعد اس کو ٹری میں نکالیں گے اور اس کو آپ کے سامنے پریزینٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے زبردست چاول بالکل تیار ہیں کل کھڑا کھڑا چاول ہے اب آپ اس کو اچار کے ساتھ اس کو دہیں کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کی گھر والے پسند کرتے ہیں آپ اس کو سرف کریں اور مزے لے لے کر کھائیں سب تک کے لیے اور نئی ریسپیز کے لیے اللہ حافظ لائک سبسکرائب اور شیئر